آپ کے ماتھیم سے آپ اپنے کسی بھی سوال کا جواب ڈاؤٹ نٹ سے لے سکتے ہیں فیجکس کمیشٹی مہت کے ساتھ ساتھ بائیلوجی کے بھی ڈاؤٹ کو پھول سکتے ہیں وہ بھی ڈاؤٹ نٹ کے ساتھ اس کے لیے آپ کو کرنا کیا ہے جو نمبر آپ کی سکرین پر سو ہو رہا ہے آٹس چار سو چار سو چار سو اسے اپنے موائل پر سیپ کر لینا ہے اور واتس آپ پر آ جانا ہے کیونک اٹھ سو کرنے ہو کہما پھول سو چار پروپ کڑھنا ہو میں آؤеть سو چیوشن کی پر سو چار سو چار دے اسو چینڈ میں بھی ڈاؤٹ آ لا آپ نے آجاتا ہے دیکھ سکتے ہیں دوستوں یہاں پر ڈاؤٹ نے تکایا گوڑ گوڑ کوششن سرچنگ سیلوسن دس سیکنڈ آپ کا کوششن کا یہ دیکھیں دوستو آپ کبھی تو ہلو ساتھیوں سواغت ہے آپ سبھی کا آپ کے اپنے پریوار سکسیج نالیج یوٹیوب چینل پر دوستو آج میں آپ کو یہاں پر کچھ مہتپون ہندی میں بیبھکتی بچن سندھی وچھے تثموں ہاوروں کے بارے میں ڈسکس کرنے والا ہوں تو دوستو ویڈیو کو آنتے تک دیکھنا سب سے پہلی بات میں آپ کو بتا دیتا ہوں دوستو میں نے ابھی ایک آج ہی ویڈیو اپلوڈ کری ہے جس پر میں نے بتایا ہے کہ پندرہ دنوں میں آپ ٹاپ کیسے کر سکتے ہیں پندرہ دن سے پڑ کر آپ اچھے نائنٹی پلس کیسے لاسکتے ہیں اور جو میں نے ٹائم ٹیبل بتایا ہے اس ویڈیو پر اگر آپ ان سبھی ٹپسوں کو فالو کر لیتے ہیں تو میں اپنا نام بدل دوں گا اور یوٹیوب چینل بند کر دوں گا اگر آپ کے نائنٹی پلس نہیں آئے ابھی سے اگر آپ اتنی محنت کرتے ہیں جس بھی اس ویڈیو میں جتنی محنت کیلئے آپ کو بتایا گیا ہے تو اس ویڈیو کو دیکھنا بلکل بھی مت بھولیں میرے چینل پر اپلوڈ ہے وہ کل ہی ویڈیو اپلوڈ کی گئی ہے تو چینل پر جا کر دیکھ لیں اس ویڈیو کو بلکل دیکھنا نام مد بھولے تو یہاں پر میں سب سے پہلے بات بتا دے تا ہوں کہ یہاں بتائی جائیں کہ پہلی بات آپ کو بی بھکتی اور بچن کی sabah جائے دوستو بی بھکتی اور بچن جس میں سے آپ کو تین بھی بھکتی اور بچن بتا جائیں گے جو کی دو مارک کیا ہیگے کٹے مارس کے دو مارک کیا گے اس کے بعد آپ کو بتائی جائے گا سندی بچھے دو تین بتاؤں گا میں اور آپ کے تین مارک کیا ہیگے اس کے بعد میں محوریوں لوکوکتیوں میں تین محورے بتاؤں گا جو کی دو مارک کی آئیں گے پورے ٹوٹل ملا کر آپ کے سات مارک یہاں سے ہو جائیں گے اب میں ایک بات یہاں سے کلیر کر دینا چاہتا ہوں کہ دوستو یہ سات مارک جو ہو جائیں گے نا تو یہ یہ جروری نہیں ہے کہ آپ کو یہی سے سات کے ساتوں مارک مل جائیں گے مطلب میرے کہنے کا یہ ہے کہ میں آپ کو ایک آئیڈیا دے دوں گا اور ایمپورٹنٹ جو کی بہت ایمپورٹنٹ کوششن ہے اور بچے کرنے میں دکت دیتے ہیں ان کوششنوں کو کرتے ہیں پر ان کو انسر ٹاپک پائچ مطلب کلیر لے ان کو نمبر نہیں مل پاتے تو ان کے بارے میں یہاں پر میں چرچہ کروں گا تو سب سے پہلے میں یہاں پر بات کر لیتا ہوں لوکوکتیاں محوروں کی تو یہاں پر دوستو اگر میں بات کروں لوکوکتیاں محوروں کی تو یہاں پر میں نے سب سے جو پہلا محورہ لیا ہے وہ لیا ہے نو دو گیارہ ہونا کاؤنسل یہ ہے دوستو 921 ہونا تو اگر میں اس کے انصر کی بات کروں دوستو تو اس کا انصر ہوتا ہے 921 ہونا آپ سبھی لوگ سایت جانتے ہوں گے لیکن یہ important ہے اس کا انصر ہوتا ہے بھاگ جانا کیا ہوتا ہے بھاگ جانا تو اب آپ اتنا تو پتا ہو کہ آپ کو بھاگ جانا تو اس کو لکھا کیسے جاتا ہے جب آپ سے پوچھ لیا جائے گا یہ question تو آپ کو اس کا انصر لکھتے وقت آپ کو کرنا کیا ہوتا ہے آپ کو یہ کرنا ہوتا ہے کہ یہاں پہ جیسے لکھا ہوا ہے 921 ہونا تو آپ ہندی اردھ لکھ دیں گے بھاگ جانا پھر یہاں پہ آپ کو کرنا ہوتا ہے واک پریوگ کیا کرنا ہوتا ہے دوستو واک پریوگ اب جیسے یہاں پہ آپ واک پریوگ کریں گے تو مان لیجیے کہ چور کہیں چوری کر رہا ہے کیا کر رہا ہے چور کہیں چوری کر رہا ہے اگر اس آئے وقت پر پولیس آ جاتی ہے تو وہ چور اس طرح میں کیا کرے گا بھاگ جائے گا تو یہاں پہ آپ لکھیں گے پولیس کے آ جانے سے چور نو دو گیارہ ہو گیا کیا ہو گیا پولیس کے آ جانے سے چور نو دو گیارہ ہو گیا اسی محورے کو میں لکھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو کوئی پرابلم نہ جائے تو یہاں پہ دیکھئے گا سمجھئے گا میں بہت اچھے سے آپ کو بتانے والا ہوں یہاں پہ دیکھئے آپ کو لکھ دینا ہے پولیس پولیس کے آنے سے چور نو دو یہاں پہ لکھا ہوا ہے نو دو گیارہ ہو گئے اب میں ایک بات بتا دیتا ہوں آپ کو گیارہ ہو گئے اب یہاں سے آپ کو کیا پتا چلا یہاں سے آپ کو دوستو یہ پتا چلا کہ جب کبھی آپ کو آپ سے محاورہ ہے آپ لوگ اوکتیوں میں پوچھ لیا جائے گا تو آپ پہلے اس کا سامنے سے ہندی ارث لکھ دیں گے جیسے کہ اس کا ہندی ارث ہوتا ہے بھاگ جانا نو دو گیارہ ہونک مطلب ہوتا ہے بھاگ جانا تو اس کا جو ہوا کپریوں ہو جائے گا کہ پولیس کے آنے یہ بھی یہی نہیں ہے آپ کو لکھنا کی آپ کو یہی لکھنا ہے کہ پولیس کے آنے سے چور بھگ گیا آپ دوسری بھی بات لکھ سکتے ہیں جیسے کہ کوئی لگا ہے پاپا آ جاتا ہے اور اسے ڈرتا ہے وہ پہلے کے لئے پرید کرتا ہے تو اسے اگر کھیل رہا ہوگا تو دیکھتے ہو بھاگ جائے گا تو آپ یہ بھی لکھ سکتے ہیں یہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ رام کے پتا کے آنے پر یہاں پہ لکھ سکتے ہیں رام کے پتا کے آنے پر رام گھر کے لئے نو دو گیارہ ہو گیا مطلب وہ پہلے کے لئے ڈاٹتے ہیں تو رام پہلے کے لئے کیا ہو گیا نو دو گیارہ ہو گیا اس کے بعد یہاں پہ میں بتا دوں آپ کو ایک یہاں بھی لیا گیا ہے اونٹ کے موں میں جیرہ تو اس کا جو ہندی عرد ہوتا ہے دوستو بہت ہوتا ہے اتیدھک کو کم ملنا مطلب جو اجادہ کھانا کھاتا ہے مان لو اگر اس کو کم ملے گا اتیدھک کو کم ملنا اونٹ کے موں میں اگر ہم جیرہ ڈالتے ہیں تو وہ بہت تھوڑے موں میں ہوتا ہے بہت کم ہوتا ہے تو اس کا عرد ہندی ہوتا ہے اتیدھک کو کم ملنا تب اس کے لئے میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ یہ اب اس کا ہندی ارد ہو گیا اب اس کے لئے آپ کو لکھنا ہوتا ہے کیا اس کے لئے لکھنا ہوتا ہے آپ کو واقع پریوگ تو آپ واقع پریوگ لکھ لیں گے کہ مان لیجئے مومبائی مومبائی میں کیا ہوا ورسہ آئی اور ورسہ میں لوگوں کے گھر جل گئے تو ان کو دو دو سو چار چار سو روپے سرکار دے دیتی ہے تو ان پر کیا کچھ ہو جاتا ہے کیا تو آپ لکھ دیں گے مومبائی میں آپدہ کال آنے پر ان کے گھر گر جانے میں جب سرکار انہیں دو سو روپے تین سو روپے دے گی تو ان کو اونٹ کے موں میں جیرہ کے برابر ہوگا یہ واقع پریوگ آپ نیچے لکھ لیں گے اس کے بعد ہے آنکھوں کا تارہ ہونا کیا ہونا دوستوں آنکھوں کا تارہ ہونا تو اس کا جو ہندی ارد ہے وہ ہونا ہے اتیادھک پری ہونا تو سب سے اس کا اچھا ایک جامپل جو مانا جاتا ہے سبھی بوکوں میں اور سبھی ٹیچرز یہی بتاتے ہیں اتیادھک پری ہونا یہی بتاتے ہیں کہ اتیادھک پری ہونا مطلب کہ دس رت جی جو تھے رام چند جی جو تھے دس رت جی کے بہت اتیادھک پیارے تھے پھر میں آپ کو بتا دیتا ہوں میں نے کل ایک ویڈیو اپلوڈ کری ہے جس پر میں نے ٹاپر جو دس ایئر کے ٹاپر ہیں ان سے میں نے بہت کوشز کری ہے بہت محنت کری ہے اور محنت سے بات کیا اور ان سے بات کرنے کے بعد ان کا پرسنل اسپیرینس پہنچا ہے میں نے چار لگوں سے تو ان کا اسپیرینس میں نے وہاں پہ دیا ہوا ہے تو وہ ویڈیو آپ جا کے جرور دیکھ لیجئے گا تاکہ آپ کو اس کا اسپیرینس ہو سکے اور آپ اس میں انبھوئے ہو سکے تو یہاں پر میں نے تین یہ ڈسکس کیے اب ہم یہاں پہ دیکھیں گے سندیوی چھت کیا دیکھیں گے سندیوی چھت تو سندیوی چھت آپ کو پہنچا جائے گا تو آپ کا سندیوی چھت جو پہنچا جائے گا وہ پہنچا جائے گا آپ کے بہو بھی کلپی کے روپ میں تو آپ کو جہاں پہ چار اپسن دیا ہوں گے جس میں سے ایک کو چننا ہوگا لیکن میں نے یہاں پہ چار اپسن نہیں دیا کیونکہ مجھے لکھنا پڑتا اس لئے میں نے نہیں دیا سمپل سی بات یہ ہے دوستو یہاں پہ میں نے اس کا آنسر لکھ دیا ہے مجھے آپ اس ویڈیو کو لائک کریں گے تو میں نیشٹ ویڈیو میں سو سو لاؤں گا آپ کے لئے لوگ ہوگتی ہیں اس کے بعد سو ایک ویڈیو میں سندیوی چھت اور ایک ویڈیو میں آپ کے لئے کے آؤں گا سندیوی چھت سو یعنی کہ تین سو کوششن کروا دوں گا تین دن کے اندر اگر آپ اس ویڈیو میں پانچ سو لائک پہنچا دیتے ہیں تو آپ کو ان سے باہر کہیں نہیں جائے گا تو دیکھئے دوستو نریندرہ کا سندیوی چھت ہے پھرسٹ کوششن ہے تو نریندرہ کا جو سندیوی چھت ہوتا ہے وہ ہوتا ہے نر پلس اندرہ یعنی کہ نر پلس اندرہ برابر نریندرہ تو چلتے ہیں نیشٹ کوششن پہ تو نیشٹ کوششن ہے یددہ پی یعنی یددہ پی کا سندیوی چھت ہے یددہ پی کا دوستو جو سندیوی چھت ہوتا ہے وہ ہوتا ہے یدی دھن آپی کیا ہوتا ہے یدی دھن آپی برابر یددہ پی اس کے بعد ہم نیشٹ کوششن پہ چلتے ہیں تو نیشٹ کوشن ہمارا ہے نائکہ کیا ہوتا ہے نائکہ نائکہ ہمیں سندوی چھت کرنا ہے تو اس کا سندوی چھت نائے دھن اکہ کیا ہوگا نائے دھن اکہ برابر نائکہ اب جب دیکھتے ہیں ہم اپنے نیشٹ کوشن کو تو نیشٹ کوشن یہاں پہ ہم جب دیکھیں گے یہاں پہ ہمارا نیشٹ کوشن یہاں پہ میں نے لیا ہوا ہے یہاں پہ آتمنے اب یہاں پہ بیبھکتی اور بچن کی بات کری جا رہی ہے کی بات کری جا رہی ہے دوستو بیبھاکتیوں بچان کی بات کری جا رہی ہے تو یہ جو بیبھاکتیوں بچان ہے دوستو یہ بھی آپ کے ایک جام پر زیادہ معنی رکھتے ہیں یہ تین نمبر کے پوچھے جاتے ہیں یعنی کہ تین کوشن آتے ہیں اس میں آپ کو بیبھاکتی بتانے ہوتی ہے تو اس میں زیادہ تار دوستو اگر آپ آتما آتما کے سندھی بچھے دیاد کر لیتے ہو جگت کے سندھی بچھے دیاد کر لیتے ہو پورے پورے سندھی بچھید اس کے بعد آپ کو جگت اور راجہ کے یاد کر لیتے ہو اور اس کے بعد ایک اور ہے ایک دو اور ہیں وہاں پہ امپورٹنٹ کم سکم پانچ پانچ اگر آپ سندھ بچھید یاد کر لیتے ہیں ایک یاد کر لوگے تو پانچ یاد کرنے میں آپ کو کوئی پرابلم نہیں جائے گی کیونکہ ایک جیسے ہوتے ہیں لگ بک لگ بک جو ایک ہوگا جیسے پھل کا آپ نے یاد کر لیے تو راجہ کا آپ کو یاد ہو جائے گا مکل ملا کہ ایک کے ساتھ get one buy one free رہتے ہیں یہ ایک کو یاد کر لوگے تو اسی پروتی کا آپ کو دوسرا آسانی سے یاد ہو جائے گا تو آپ امید کروں گا کہ ان کو یاد کر کے جب آئیں گے تو آپ سے جیسے پوچھ لیا جائے گا جیسے یہ ورڈ دے دیا جائے گا آتمنے اب آپ کو یاد ہے تو آپ ترنت پہیں گے آتما کے جو سندھ بچھے دوتے ہیں تو آپ ترنت اس آتمنے میں پہنچ جائیں گے کہ آتمنے کہاں آتا ہے تو اب ہم کو تو یہاں پہ میں آپسن آپ کو لکھ دیا ہوں کہ چطورتھی بھکتی بہو нибудь ہوگا ہے تو یہ اتمنے آتا ہے تو اس Economic کو آپسنے ہے تو اس میں لکھا ہوگا آتمنے کا بیبھکتی تثار بچان باتاؤ اسکا جو ڈ میں بہتی ہوگی چطورتھی اور بچان ہوگا وقت اس کا راغ میں تو راگیم کا جو ہے بیوکتی ہوگی کھشٹی اور بچن ہوگا بہو بچن اس کے بعد جگت سو جگت سمت کا جو بیوکتی ہوگی ہوگی سبتمی اور جو بچن ہوگا بہو بچن تو بس دوستو آج کے لئے اتنا ہی ملتے ہیں نیسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے جائیں ویڈیو کو سیئر کرنا بلکل ممت بھولیے گا میرے ڈیو